اسلام علیکم منفرد تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسن نسائر حسن صاحب مریم نواز نے پنجاب کی پانچ سالہ ترقی کا روڈ میں پیش کرتے ہو کہا کہ ائر ایمبولنس سمیت بڑے بڑے منصوبے شروع کریں گے پانچ آئی ٹی سیٹیز بنائیں گے سہت کارڈ ری ڈیزائن کریں گے اس کے علاوہ سیف سیٹی پروجیکٹ تمام شہروں میں شروع کریں گے عوام سے کیا ایک ایک وعدہ پورا اور خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کریں گے یہ وہی مریم نواز ہے نا حکمران خاندان اور میرے تو پاکستان میں بھی کوئی احساسے نہیں نواز شریف کی صاحب دادی اور چہماز شریف کی بتیچی حمزہ کی قزن وہی ہے نا جی حسن صاحب وہی ہے اچھا اچھا دیکھو بات سنو مطلب بے خبری لاعلمی یا جہالت جو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے پنجابی میں کہتے ہیں پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی میلا میلا سمجھ گیا ہے ایک اصول ہے مارکٹنگ کا کہ ٹارگٹس ہمیشہ اچیویبل ٹارگٹس ہونے چاہیے آدھاف ایسے مقرر کرو جن تک تم پہنچ سکو یہ ہے ڈریم سیلنگ یہ ہے خواب پروشی گپان چھٹی جاؤ اچھا اتنی کونٹریڈکشن ہے یہ جو کچھ بھی آپ نے بتایا ہے کہ صاحب سترا پنجاب وہ گلیاں میں گٹا روبلتے ہیں گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں کچھی آبادیوں کے ڈھیر لگے ہیں وہاں بنیادی سہولیات کا نام و نشان نہیں ہے یہ چھترا پنجاب کتھوں چھترا سترا تو لاہور نہیں ہیں چند متمول بستیاں چھوڑ کے لاہور کیا ہیں یہ کبار خانہ ہیں یہ جاؤ کبھی اندرون شہر اور ادھر ادھر اس طرح کے جو محلے ہیں پسماندہ جو جا کے دیکھو ان کے وہاں حالات کیا ہیں ایک ایسا شہر جہاں پانی ملتا ہے آرسین اکبالہ یعنی زہری لاہ اور یہ واسا کا اپنا بیان ہے میں نہیں کہہ رہا اچھا سیف سٹی وہ سڑکیں محفوظ نہیں ہیں سیف سٹی کیڑا سٹی کیڑا سٹی سیف بچوں کے ساتھ معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی سے لے کے قتل و غارت یہ وہ سارا وہ اچھا ائر ایمبلنس اب ائر ایمبلنس یہ دیکھو نا یہ ذرا وی بی آئی پی یہ ڈیزائنرز کپڑے بول ہیں ائر ایمبلنس گولی مار دمائیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں عام آدمی چھوٹی سے چھوٹی بیماری کی چھوٹی سے چھوٹی سستی سے سستی دوا فورڈ نہیں کر سکتا ائر ایمبلنس ائر ایمبلنس دراما کی کرنا ہے سنو چوبیس گھنٹوں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں ایک ہزار ایک سو ففٹی نائن ٹیفک حادثات آٹھ جہاں بہک پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو انیس افراد زخمی وفاقی وزیرہ سید ڈاکٹر ندیم جان کے مطابق پاکستان میں ہر سال دو لاکھ سے زائد افراد ٹی بی سے مر جاتے ہیں پاپلیشن دیکھو پنجاب کی ورک آؤپ کر لو خود ہی کیا بنتا ہے اچھا ابھی کل کی بات ہے کل کی جان بچانے والی ایک سو چھالی سدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اب مجھے یہ بتاؤ کھانے کو روٹی نہیں رولز روئیس خریدنے چلے ہیں لوگوں کو دیکھو بات سنو یہ ان کی ٹریڈیشن ہے اس خاندام کی یہ بڑے بڑے منصوبے پروجیکٹس خواب دکھانے پہ کیا مطلب یہ ڈریم سیلرز ہیں اب اگر پنجاب میں ان کو دھتکار آ گیا تو اس کی وجہ ہے کہ اب ڈریم سیلنگ ممکن نہیں رہی چونکہ ڈریم بائرز نہیں رہے بے شک وہ جو پچھلے سال کی مرخپ گئیں وہ چالیس سال کی جو نسلیں تھیں وہ بھگت بھگت کے تنگ آ گئیں اب ان کے بچے بڑے ہو گئے ان کو کس سمجھ آگئی یا کل آگئی اچھا بات سنو آئیٹی سینٹر بنا کے کرنا کیا ہے جو کروڑوں بچہ گریجویشن پوسٹ گریجویشن کے بعد بیکار پھر رہا ہے وہ پہلے اس کا تو سوچ لو کچھ لوجیکل بات کرو پانچ آئیٹی سینٹر اور ڈھائی کروڑ بچہ سکولوں سے بارا ان کا سوچو کھوکھلی بنیادیں ہیں تمہاری سب کچھ بھول جاؤ دو تین چیزوں بنیادی سلطن علاج کی بنیادی غریبہ نہ ایر ایمبلنس کیا ہے ایر ایمبلنس اور پرائیمری لیول پہ ٹیچرز کو اپگریٹ کرو ان پہ فوکس کرو یہ دانشمانی سکول کے ڈرم میں بند لٹرسی ریٹ جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرو ٹیچرز کی کو ترخائیں ان کی ٹریننگ ان کو اپگریڈیشن کا معاملہ اچھا یہ میری سمجھ سے بار ہے یہ کس دنیا کی گفتوگہ ہے جو آپ نے مجھے بتائی ہے چھج جلید مفت فلانہ مفت کیا مفت لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اچھا یہ اگین میں ایک بات آپ کو بتاؤں مارکیٹنگ ہے بنیادی دیکھو آپ اگر کسی کمپنی کی مارکیٹنگ سائٹ کے سربراہ ہو اور آپ کی کمپنی نے اس سال پچاس کروڑ میں ہم یہ ایک فگر بول رہا ہوں اگلے سال کے لیے آپ ان کو ٹارگٹ دے دو سو کروڑ کا وہ کمپنی چھوڑ جائیں گے اچیویبل ٹارگٹ دیا کرتے ہیں قدم با قدم چلا کرتے ہیں دین کی یہ وہ باتیں کرنی سمجھیں دیکھو حضور کو ٹاسک ملا چالیس سال کی مور ہم ایسوی کیلنڈر کے مطابق ایک سٹھ سال میں آپ رخصت ہو گئے اور ہمارے کیلنڈر کے مطابق تیس سٹھ سال وقت کتنا ملا کچھ دیر تو وہ چپ رہے وہ اتنی سی آبادیوں کو ریفارم کرنے کے لیے طائف کے پتھلوں سے لے کے اہد کے زخموں تک یہ ایسا ایمی ایک پکچر اچھا کچھ آبادیوں کی ضروریات وہاں سے شروع کر بی بی ورنہ یہ کس ڈیتھ ہوگا یہ میں جو پہلے بختہ رہا ہوں نا پسلے دو ڈھائی تین سال سے یہ آجائے گا یہ بندہ تو بلاف کال ہو جائے بلاف کال ہو گیا یہ جون جولائے کی کے مہینے میں تبتی ریت پہ پڑا ہوا برف کا بلاک ہے نون لیگ اگر کوئی چانس ہے بھی تو اچھا دوسری بات ہی ہے کو کرپشن کنٹرول کرنے کی بات کرو ایشین ٹائگر کو مارو گولی ہم ایشین بلی بھی نہیں رہ گئے ہمبل طریقے سے سٹارٹ کوئی بڑھ کے نہ مرو ضرور اتنہ ہی ہے کروگے دکھائی دے گا سنائی دے گا اس کی خوشبو آئے گی اور ایک بات یاد رکھنا یہ جو بندہ گیا ہے نا یا جا رہا ہے اگر جاتا ہے مجھے نہیں پتا محسن نکوی وہ خاردار کانٹوں کی سڑک بچھا گیا ہے میں آج پہلی دفعہ یہ بات کر رہا جو کچھ اس نے ڈیلیور کیا نہ وہ پولیٹیشن ہے نہ کو گل نہ کو بات نہ کو اگا نہ کو پچھا ہی اس ڈان ونڈرز لوگ تعریف کر رہے ہیں آپ کو ضروری دی کوئی نہیں بڑھتے مارنے کی تعلیم پہ فوکس کرو یہ جو تربیت ہوتی ہے ہنرمند افراد پیدا کرنے کی ادھر جاؤ خوربت سے آغاز کرو کچھی آبادیوں کے یہ ریمبلنسیں بگرہ چھوڑو یہ نہیں چلنا ٹھیک یہ نہیں چلنے یہ نہیں ہونے آل دیس ٹارگٹس آر ان اچیو بل ان کا انجام دیکھنا دوسری بات یہ ہے پلے ٹائم تو آئی کوئی نہیں لیکن چلو آگے آپ ویسے حسن صاحب آپ نے نون لیگ کو جون جولائی کی تپتی دھوپ میں برف کے پگتے بلوک سے تشبیح دی مگر اب کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ مریم نواز نون لیگ کی پنجاب میں گیم پلٹ دیں گی اللہ کرے ایسا ہو لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اللہ پاک کے رحم کا کرم کا اس کے کچھ وہ مشروط ہوتا ہے اللہ پاک کی صرف جنت ہی نہیں جہنمے بھی یاد رکھو کیوں سٹریٹیجی حکمت عملی پھر اس پہ عمل درامت دن رات میند سب سے پہلے تو اپنا ٹائر چینج کرو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پڑھو وہ جس گلی سے گزرتے تھے اس کے گھنٹوں بعد تک لوگوں کو پتا چل جاتا تھا عمر بن عبدالعزیز گیا ہے مہنگاترین دنیا کا پافیمیوز کرتے تھے خلیفہ بنے تجارتی کافلے کے ساتھ گیا ہوا دوست تھا وہ چھ اٹھ مینے کے بعد واپس آیا پہچان ہی نہیں سکا اپنا آپ تبدیل کرو یہ جو لے 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 بند کرو ذرا دیکھو کیا رسپانس ملتا ہے تمہیں کہو کہ مجھے نہیں چاہیے پروٹوکو وہ ابراہیم لنکن اور جان ایف کینیڈی سے زیادہ حفاظتی حسار موت آئی ہو تو نہیں ٹلتی میں ہمیں نہ خرے اور یہ بند کرو تو خدا کی قسم ایمانے کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہ رہے ان کی اس طرح کی حرکتیں بند کر دو آپ کو کینڈیڈیٹ نہ ملے مجھے بتاؤ یہ چند ٹکوں کے لیے کوئی وہاں جائے سہچن تو یہ تو فلو آدھے تو بولتے نہیں پورا پورا سال کوگو کوڑے بن کے بیٹھے رہتے ہیں مجھے بتاؤ وجہ سب سے پہلے کہا کہ میں گھر سے شروع کر رہی ہوں میں نے خود کو ڈی گریٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے نو پروٹیکول ایک آدھ بولٹ پروو گاڑی ہے ایک دو کوئی پولیس کی کوئی ایمبلنس وغیرہ اگر امرجنس کیلئے وہ ختم اور میرے لیے کوئی سڑکیں بادنی ہوں گی کرو تو مزا ہے نا باقیوں کو بھی دانتوں کے نیچے پسینا آجائے کہ ہمارے تو انداز ناز نخری نہیں مانے وہ اتنا ٹوٹل مجمع کے لباس کی قیمت نہیں ہوتی جتنے کا کوٹ بی بی نے زیبتن فرمایا ہوتا ہے تو جانے دو یا کرو پھر بنو بنو میہ کہتے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوئی مطلب کچھ بھی نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو ملوکیت تھی میں خلفائے راشدین میں سے کسی کی مثال نہیں دے رہا ان کو پانچمہ خلیفہ مانے بابا جا کیا وہ پرنس ملوکیت کا راج کمار شہزادہ اجڑ کے رہ گیا اب آت سنو ایک بار میں عمر بن عبدالعزیز کی بات کر رہا ہوں کرتے ہوئے بھی شرماتی ہیں جس قسم کے لوگ ہیں آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بہت دن ہو گا میٹھا نہیں کھایا وہ چپ کر گئی ریشننگ ہوتی تھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو بیت المال بغیرہ سے ہفتے دس دن کے بعد اس خاتون نے میٹھا رکھا دو چمچ یا جو بھی تھا وہ لیے رکھ کے کہتے ہیں یہ بہت مزدار ہے لیکن یہ کیسے بنا لیا تم نے کہا اتنی گنجائشیں نہیں ہوتی تو پتہ نہیں سوجی نکالی تو ان کی اہلیہ نے کہا تو بات سنو کسا گو سٹوری ٹیلرز انہوں نے کہا کہ میں اتنا ایک ہفتے سے میں بچا رہی تھی تو سوجی رہی پتہ نہیں کیا کوئی دنانا تھا کوئی کام آپ چپ کر گئے باقی نہیں کھایا اگلے دن بیت المال سے کہا میرے گھر میں اتنا فالتو اٹھا بند کر دو کون اس کی ایک مہینے کی کمائی میں آپ کی موجودہ ساری امپائر خریدی جا سکتی ہے مسلمان کہا پہنچا بہتا اس وقت یہ میں بنو میا کی بات کر رہا ہوں وہ یہ جو یزید کی لڑی اور امیر معابیہ صاحب کی جو چاہ رہی تھی یہ اس کی بات کر رہا ہوں نہیں ہوتا گھر سے پھر تو کوئی برکت بھی پڑے گی باقی ہیں ہمیں ردی کا ڈھیر ہے سارے کا تھرہ چلو بلکل تو درست فرمائے حسیٰ صاحب آگے چلتے ہیں آسف زرداری صدر شہباز شریف وزیراعظم چیئرمنٹ سینٹ گورنر پنجابوں خیبر پرکتوں کا پیپلز پارٹی کے ہوں گے اس پاور شیئرنگ فارمیلے پر آپ کیا کہیں گے دیکھو پہلے ایک واقعہ سنو میرے پاس ایک کتاب ہے بڑی نایاب اس میں ہیں بلوچی زبان کی حکایتیں اور محاورے اگر بور ہو جاؤ تو معاف کر دینا لیکن مجھے اسی طرح بات بتانی آتی ہے مجھے وہ کلرکوں کی طرح یہ 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 حسیٰ صاحب آگے کنٹینیو کر رہے ہیں اچھا چلو وہ بلوچ سردار سے کسی نے پوچھا کہ انتقام بابا کتنی دیر تک یہ کوئی فخر کی بات نہیں لیکن روایات کی بات ہے زرداری صاحب بلوچ ہیں تو اس نے کہا کہ تیل کا مٹکا لو بڑا اس میں باجو ڈالو باہر نکالو پھر دوسرا مٹکا ہو تلوں سے بھرا ہوا اس میں باجو ڈالو جتنے تل تمہارے باجو کے ساتھ چمٹیں گے اتنے سو سال زرداری صاحب کی زبان کاٹی تھی انہوں نے شارک کاٹنے سے سیاتھی شارک کمپنی دکنا وہ بلوچ سردار ہے ایک بات یاد رکھنا ہی ہے جو تمہیں ہکایت سنائی ہے یہ بلوچی آتھر کا لکھا ہوا اردو ترجمہ ہے بلوچی زبان میں اردو لکھی گئی ہے تو زبان کاٹنے کا جواب ہے کہ سیاتھی شارک کٹ دو وہ کٹ چکی ہے دیکھو زرداری صاحب نے تو کمال ایسا کیا ہے سام بھی مار دی یہ سارے لٹھی بھی نہیں ٹوٹنے دی آگے آگے دیکھو ہوتا کیا ہے ان کا تو پہلے ہی لازٹ ریننگ میں نے کہا تھا نا برف کا پگلا ہوا بلوچ تھوڑا سا جو کیچر کچر پانی پونی رہ گیا ہے ایک وائپر آئے گا ورنہ ہوا سکھا دے گی چلیں حضرت صاحب دوسری طرح مولانا فضل ایمان نے بھی کچھ باتیں کیے انہوں نے کہا مسلسل دوسرا الیکشن متنازع ہے پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہے نون لیگ اور پریپلز پارٹی دوسرے کو بلیک میل کریں گے اپنے زورے بازو سے اسلام آباد آئیں گے جبکہ جمعیت علماء اسلام کے ہی حافظ حمدللہ نے کہا ہے کہ تیر اور شیر کی شادی تیسری قوت نے زبردستی کروائی بلاول اسیاسی شادی سے خوش نہیں بھئی حافظ صاحب نے تو کمال کر دیا ہے حمدللہ صاحب نے سادی سی بات ہے اچھی بات دونوں نے اچھی کی ہے وہ تھوڑی ناکس ہیں فضل الرحمان صاحب والی ہم اس کی طرح بعد میں آتا ہوں دیکھو شادیاں تو محبت کی نہیں چلتی ہیں جگڑے مار گھٹائی یہ وہ طلاقیں پایتانی علید گیاں کیا کچھ نہیں ہوتا تو یہ تو زبردستی کی شادی ہے اور اس کی شک بھی کوئی نہیں لیکن وہ جو بات کی ہے نا کہ مسلسل دوسرا الیکشن و تنازے پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہے تو فضل الرحمان صاحب فرم مائی پوائنٹ اف یو ایک کامن مین کے اعتبار سے کسی بھی پارلیمنٹ کی نہ کوئی اوقات تھی نہ حیثیت تھی انہوں نے دیا کیا ہے پاکستان کو بچتر سال میں یہ پارلیمنٹس لے کے آئیں اور جب آپ لوگ بات کرتے ہو مداخلت کی فوجی مداخلت کی تو وہ بھی دراصل اپنے مو پہ چپیڑے مار رہے ہوتے ہو وجہ دیکھو بات سنو کبھی کسی جنرل کے لیے کسی ڈاکٹر انجنئر کسی فلسفر کسی دانشور کے لیے کسی انٹیلیکچول کے لیے قائد رہبر رہنما لیڈر کا لفظ استعمال ہوا کہیں بھی نہیں ہوتا یہ سیاست دانوں کے لیے مخصوص ہیں تو آپ کون ہو یہ ہماری کمیونٹی سیاستی کمیونٹی ہے کہاں گمے ماجے رکڑا مال میرٹ کی میرٹ کا قتل عام تاتاریوں نے اتنے بندے نہیں مارے ہوں گے جتنی بار یہ میرٹ مار چکے ہیں اس ملک میں اکربہ پروری کو سالہ آگیا ہے بہنوی آگیا ہے کو پدھانی سمدھی آگیا ہے کو فلانا کون ہو تم فوج تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتی کبھی ایسی ایسی رزالتیں کرتے ہیں وہ بھنہ جاتے ہوں گے ایک ڈسسپلن پھوٹس ان کو کراہت آتی ہوگی ویسے ہی جاؤ کبھی جا کے پاکستان ملیٹری اکیڈیمی کا کون میں بچے تو بیٹھے دیکھوں کوئی شرم آئے گی بندہ پارلیمنٹ کو ویجولائز کرتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے بندہ کہتا ہے کدھر کہاں سے گزر کے کتنے پروسس سے کہاں تک پہنچ ہوئے کہتا ہے یہ آرہی ہے کتنے پروسس سے چپڑ کر آتی ہے ایوب خان کا بھی یہی ریکشن ہوگا کہ کون ہے یہ ہوا بے ٹڈڈے کدھر جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کی کدھر جا رہے ہیں وہ دوں شیولیز بیوکس کیڈلیکس نو دیاں سی یوں نا جو کتے بڑے ہیں دندیاں کڑ رہے ہیں ایس پاکستان جس دن ٹوٹا تھا وہ دن بتاؤں قدرت اللہ شاہد کی کتاب دیکھ لو امریکہ سے سامان آیا بھیک میں کس کا سینٹری کا بینگولیوں نے کہا کہ اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دیں تو جو یہاں کے مچندر تھے نا گاٹے ٹیڈ شیرمانیاں تکلے کہکا مار کے ہس پڑے انہوں نے کہا ہے تم لوگوں کو تو رفع حاجت کے لیے کیلوں کی گاچ بہت ہے کیلوں کی گاچ کا مطلب کیلوں کا جھونڈ اس کے پیچھے بیٹھ جاؤں بات ختم تم نے کیا کرنا سینٹری کا سامان یہ منٹیلیٹی چھوڑا چاہتی تو محبت کی نہیں چلتی یہ زبردست ہی کروائی گئی ہے تم طلاق دیکھنا پھر اس کے بعد اس کے کیسز دیکھنا پھر آگے جو چل سو چال آگے جاتے حضرت صاحب سابق سپیکر کومی اسمیلی اسد کیسے نہیں کہا کہ شہباز شریف میں اخلاقیات ہوں تو تسلیم کریں ان کے پاس منٹیٹ نہیں یا اسد کیسے بھی اہم ہی ہے ہو جم ہی ہے ٹھیک تھا باقی پلٹیکل ورکر ہے بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی کا ہے تو آل بھی ویسا ہی ہوگا آہ بندے کا جملہ دیکھو تھا اچھے یہ اپنے بھولے ہوئے جملوں پہ بھی گوھر نہیں کرتے کہ اوہ بھائی اخلاقیات کی شرطوں آپ نے خود لگا دی ہے تو بات بھی کر رہے ہوں اخلاقیات ہوں تو تسلیم کر لیں اس کا مطلب ہے نہیں ہے اور ہماری اس کمیونٹی میں جتنی بے ہیائی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ریپٹیشن کی کاؤس میں میں یہ بات کر رہا ہوں مجھے ایک بہت سینئر پولٹیشن ڈیتھ ہوگی ان کی بنام نہیں لے رہا انہوں نے کہا تھا کہ اس ملدی کوئی کوئی سیاستدان نہیں ہے پاکستان کا سیاستدان کیا ہے اکینا تھکینا چکینا بے شرمی بے ہیائی حرام خوری کام چوری ان سارے گندے کاموں سے نہ تھکنا ہے نہ اکینا اکتانا نہیں تھکینا تھکنا نہیں چکینا جھجکنا نہیں بے شرم بے ہیائی ختم پاکستان کی اخلاقیات کی وجہ سے یہ پانی اوپر سے آتا ہے نا گلیشیر سپگلتے ہیں پھر عوام اسی طرح کے ہو جاتے ہیں ہماری اخلاقیات نے ہماری اقتصادیات کو برباد کیا اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی عقل چاہیئے تھوڑا سا ویجن چاہیئے جو میں کب سے چیخ رہا ہوں یہ یو تھے ہی روئی جا رہا ہے لاشتے رو رہا ہے نا نوے نہیں پتا کہ مردہ مردہ کیوں ہوئے جی اسی بات پر حسن صاحب ہم چھوٹی سی بریک لیں گے دیکھتے رہے گے بلیک انڈ وائٹ ویلکم بیک حسن صاحب ایک صحافی نے بلاول بھٹو پر ازام لگایا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کریں اس پر بلاول نے جواب دیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوں تو ثبوت دیں اگر میری ملاقات ہوئی بھی ہے تو کیا میں نے جمہوریت اور آئین کی بات کی ہے یہ ان سے سودے بازی کی باقی تو جملے تو فضول ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ثبوت دیں ایک آباش کسی شریف زادی کو آنکھ مارے بعد میں اسے پوچھا ہے کہیں ثبوت دو دا کئی ثبوت ہونا ہے یہ بہت بیسک سی پٹ پاتھوں کی مثال دے رہا ہوں ہیں بے شمار چیزیں ہیں جن کا ثبوت شبات کوئی نہیں ہوتا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلاول اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہے یا مل رہا ہے یا ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو یہ کوئی مریخ کی اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی اکل کو ہاتھ مارو بندہ اپنے بزرگوں سے دوستوں سے سیانوں سے ادھر ادھر مشاورت کرتا ہے اپنی بات کرتا ہے ان کی بات سنتا ہے اور ایک بات یاد رکھنا یہ ہمارے ہاں لفظ چکے چباتے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کائنات کا حصہ ہے دیکھو بات سنو بچپن سے سنتا آیا ہوں مجھے کوئی عالم شالم اگر ہو مجھے کریکٹ کر دیں کہ دو فرشتے ہوتے ہیں میرے اور آپ کے ہر ایک کے ایک نیکیاں ایک بدیاں لکھ رہا ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ رب العالمین کی اسٹیبلشمنٹ ہے بیج اسٹیبلشمنٹ پوری ہوتی ہے اس کو زمین چاہیے اس کو خات چاہیے اس کو پانی چاہیے اس کو سوٹبل ویدر چاہیے کیوں سرگودہ کا کنوں مشہور ہے لگے ہوئے تو ہمارے فارماؤس پہ بھی ہیں اوہے نہیں نہیں چوہے چوہے جائے کیا ہے اسٹیبلشمنٹ صدیوں پہلے بھی ہوتی تھی آٹومنز سے پہلے اسٹیبلشمنٹ گھروں میں ہوتی ہے اس کا سربراہ ماں باپ ہوتے ہیں پھر ان کے آگے اختیارات کی ایک تقسیم ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں اگر گرینڈ پیرنٹس موجود ہوں تو وہ پھر صورتحال اور ترقی ہو جاتی ہے شادیوں بیعوں پہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملنا جرم ہے مل رہے ہیں فلانہ ہو رہا ہے یہ وہ اسٹیبلشمنٹ دیکھو دے وان سے ہے یہ ساری کائناتیں بھی اسٹیبلشمنٹ جان لینے کے لیے کسی ذمہ داری کسی اور کی ہے کیا کہتے ہیں اس ملک الموت کو ٹھیک ہے کیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ تو ان کے بغیر کائناتیں اچھا بلاول سے بیسکلی یہ سوال ہی احمقانہ تھا اس طرح کے احمقانہ سوال کا جواب نہیں دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرتے وقت پاکستان کی تاریخ ہماری روایات اپنا ماضی ذہن میں ہونا چاہیے سو اٹس اپیکیج ملنا اس میں کونسی بری بات کوئی حرج نہیں ہے چمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو گول مولسی بات بلاولنے کے وہ کہتا ہاں کیے بھئی چلیں چلیں باس تجزیہ کاروں کا پی ٹی آئی کے سنی اتحاد کانسل کے ساتھ الہاق کے حوالے سے کہنا ہے کہ تحریک انصاف ایک دوسری جماعت میں زم ہو گئی ہے اس کی اپنی حیثیت ختم ہو گئی ہے آپ کی کیا رائے ہیں نہیں میری کیا رائے ہیں انہیں فضول سی بات ہے ہمارے ایک مرہوم دوست ہیں نجیب احمد بہت خوبصورت شاعر تھے خالد احمد نجیب احمد کی جوڑی تھی دونوں ہی بہت خوبصورت شاعر تھے نجیب احمد کا ایک شیر سنو کھلندرہ سا کوئی بچہ ہے دریا کھلندرہ سا کوئی بچہ ہے دریا سمندر تک اچھلتا جا رہا ہے دریا کھلندرہ سا بچہ سمندر تک اس میں زم ہونے کے لیے دیکھو مریم یہ ندیاں نالے دریا سمندروں میں گرتے ہیں سمندر کبھی ندی نالے دریا میں زم نہیں ہوئے بے کوئی سو پی ٹی آئی یہ جس تنادر میں آپ بات کر رہے ہیں وہ تو سمندر ہے تو سمندر کا ایک ہی چیرہ ہے ایک ہی نام ہے وہ جیل میں ہو کھیل کے میدان میں ہو یا جہاں بھی ہو وہ ایک بندے کا نام تو یہ بچاری یہ پتہ نہیں کیا آپ نے نام لیا پی ٹی آئی کی سنی اتحاد کونسل وانسل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور ایک پنجابی کا محاورہ ہاتھی پھر ایک گران گران جس کا ہاتھی اس کا نہ زم ہو گئی ہے ایک مکانہ بات ہے بھلکل نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حد ہو گئی ہے تو آپ ایسے کہہ رہے ہو کہ سمندر آ کے کسی ندی میں نالے میں دریاہ میں زم ہو گیا اگر کبھی ہوا ہے ایسا تو مجھے بتا دیں غلط ہے بزول بات ہے بہت خوب حضرت صاحب اگلی خبر پہ آتے ہیں انٹرنیشل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان میں غیر یقینی سیاسی صورتحال کو آئی ایم ایف پروگرام کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کی شفافیت پر بھی اترازات اٹھا دیا ہے پاکستان کے تو ترقیات منصوبے کیا ہونے ہیں ہر چیز جو ہے اس کی شفافیت ابھی میں نے کیا کہا تھا کہ مریم نے جو دریم سیلنگ کا ایک پیکج دیا ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو انہوں نے کہا جاؤ جا ایک اچھی یہ بادیاں دو دیکھو شفافیت تو لاہور شہر میں نہیں دوسرا بڑا اربن سینٹر ہے شفافیت تو بنی رہ گی اسلام آباد وہ بھی گندگی کے دیر ہے میں کہا کرتا تھا ایک زمانے میں کہ ابھی یہ شہر نہیں بنا میں ایک زمانے میں اے وز اگمبنٹ فنکشنری دھائی سال کے بعد میں نے کہا گوروں کا قبرستان ہے مردہ سا شہر ہے ساپ سترہ ضرور ہے لیکن یہ ساپ سترہ بنی جائے گا پاکستانیوں کے ہوتے ہوئے ساپ سترہ کسے رہ سکتا ہے تو شفاف تو یہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں پہلے مجھے یہ بتائیں اچھا یہ جو بات آپ کر رہی ہیں کہ جی انٹرنیشنل یہ جو بھی یہ ایجنسی بگرہ تو بھائی اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اور سچی بات ہے اس وقت ہی نہیں جب سے ہوشتنبالا ہے یہاں اندھوں کے درمیان باکسنگ کا میچ ہوتا ہے اندھوں کے درمیان دونوں حریف مار مار کے کسون عوامدیاں پسلیاں توڑ دندے رنگ سے بار پتا تو لگتا نہیں کہاں سے رنگ شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے حدودوں کی ہوت کا تو اندادہ نہیں گہشیوں کی طرح لڑتے ہیں اندھے ہوتے ہیں کسونوں سارے عوامدنوں پہندے تو وہی ہو رہے ہیں تو وہ پاگل ہیں جو باہر بیٹھے ہیں ہم کوئی فرشنے ہیں ہمیں کوئی عقل ہے بچے بچے سے پوچھ لو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ حکومتیں جو اس وقت انڈر پروسس ہیں یہ تم دیکھنا ان کے کارنامے دیکھنا پھر ان کے کام دیکھنا یہ دو نمبر سار اچھا میرا پرابلم ہے اور there is something wrong with me میں نے پاکستان کی جمہوریت کو ایک لمحے کے لیے جمہوریت تسلیم نہیں کیا اور اس ملکی سیاست کو کبھی سیاست سیاست یہ نہیں ہوتی یہ بڑا اتم کام ہے یہ ہے تو ہم ہی فورچون انٹرز ہوتے ہیں گولڈ رائشن میں نے کہا آج جاگا سونے کی تلاش پاکستان کی سیاست کیا ہے سونے کی تلاش ایون فیلڈ سرے محل وہ ہندوستان میں بڑا بڑا کرپٹ ہے بہاں جو گاڑیا یہ بے حیائی بے شرمی تو انہوں نے کبھی نہیں کی ممکن ہے کہ انڈرگراؤنڈ ان کا بہت کچھ ہو بار احسان ڈھٹ آئی پتا ہی کوئی نہیں مہرحال چھوڑو یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد حاصل ہوں گے ویلکم بیک حسن صاحب ریپورٹس کے مطابق موجودہ جنرل الیکشن ملکی تاریخ کے سب سے مہنگے الیکشن ثابت ہوئے ہیں ہر ووٹ پر آسطن دو ہزار پانس سو بائیس روپے خرچ ہوئے ہیں اچھے یہ مات اس لیے بھی کوئی بے جانسی ہے کہ اگر ہر شہ مہنگی ہوئی ہے ضمیر بھی مہنگے ہوئے ہیں اب جو پی ٹی آئی چھوڑ کے دورے سے کیا ہے تو پھر الیکشن بھی مہنگے ہونے ہیں گٹین ڈے، ٹماٹر، گجرے، مولیاں، آٹا، دال یہ مہنگا ہوا ہے گھی مہنگا ہوا ہے دوہائیں مہنگی ہوئی ہیں تو الیکشن کیوں مہنگے نہ ہو بھی بجا یہ آپ کا جو خوبصورت سا روپیا ہے جس کے بارے میں میں نے کئی بار گزارش کی کہ قائد کی تصویر ہٹا دو یہ ڈاکیومنٹ ہے چیٹنگ کا اوپر لکھا ہے پانچ ہزار روپیا پناہ مزری نوٹ قوت اخرید اس کی دو بھی نیٹا گئی لاکھوں میں بل لارہے ہیں بجلیوں کے اور گیسوں کے ہزاروں میں آمد نہیں ہے تو اس سے چار چار اوہ بندے کی جتنی انکم ہے کام آدمی کی میرل کلاس کے ایک بندے کی جتنی انکم ہے اس کی انکم کے برابر تو بل لارہا ہے اس کو تو الیکشن مہنگے ہو گئے باقی یہ شوق ہے یہ ان بھوکے نگوں کا اتنا پیسہ برباد کرنے کے بعد یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے دیکھو اور نکلا کیا ہے اندر سے کہیں کینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا یا بھانمتے نے مجھے نہیں پتا لیکن یہ جس قسم کے لوگ اب نظر آ رہے ہیں جو اقتدار میں آئیں گے خدا کی قسم من سے تو گلے سڑے ٹاماٹر ٹینڈے گاجریں پیاز پیتا رہے ہیں بھوکے کا پیٹ تو بھرتے ہیں یہ آگئے ہیں بس کوئی بھی لیٹ نکالیں گے اپنی تھوڑا بہت ہیں دھونگ گئے بھوک تو جب تک حمت ہے ٹھیک ہے حسن صاحب فری اینڈ فیر نیٹ ورک فافن کی رپورٹ کے مطابق سولہ لاکھ سے زیادہ ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں موجودہ الیکشن میں تقریباً چھ کروڑ ووٹ ڈالے گئے ان میں سے صرف پچیس حلقوں میں سولہ لاکھ ووٹ ریجیکٹ ہوئے ان پچیس میں سے تئیس حلقے پنجاب میں ہیں ان پچیس حلقوں میں چودہ پر نونی جیتی اور پانچ نشستوں پر پیپلز پارٹی کی فتح ہوئی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ جن حلقوں میں پی ٹی ای کی جیت واضح نظر آ رہی ہے انہی حلقوں میں ان کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے آپ کا کیا خیال ہے یہ جو پیکج پیش کیا ہے مریم نواز نے وہ ہمیں ہو گیا ہے you think they are generally elected people no قطن نہیں وہ یہاں تھے یہاں آگئے ہیں اب یہاں سے کہاں جاتے ہیں وہ دے وقت بتا دے گا آپ کو ہم ہونا ہوں پتہ لگ جائے گا کہانی ختم ہے یہ تو اہمی ہوتا نہیں ہے کہ فلم دیکھنے کے بعد بھی خواتین ایک زمانے میں نا جذباتی قسم کی اگر ہیرو یا ہیروین وغیرہ مر مر گئی تو وہ فلم ختم ہونے کے بعد بھی روتے روتے رہتے تھے تو اچھا دوسری بات ہمارے ایک دوست ہیں شویب بن عزیز بات بیوروکریٹ تھا لیکن وہ ہے نہیں سائن لوگ ہیں درویش آدمی ہیں بڑا سینئر بیوروکریز سیکٹری انفرمیشن پنجاب میں تو میرا یونیورسٹری ڈیز کا دوست ہے ایک دفعہ میرے سے کتاب لے گیا تھا آج تک واپس نہیں کی اس بات کو پچاس سال ہو گئے ہیں پہلے میں نے کولم بھی لکھا تھا آج پھر میں شویب کو تنگ کر رہا ہوں اچھا اس کا ایک شیخ سنو سبحان اللہ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اس پہ ماتم کرنے کی بجائے اس پات پہ جشن مناو کہ نولی کی اوقات کھل گئی ہے کھل کے سامنے آگئی ہے بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے اور بس اب تجہیز و تکفین یا کیا کہتے ہیں اس کو اوقع جیہ لفظ ہے اس کی تو یاری کریں وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ عام سیدھے سادھے انپرد لاہور یہ کو بھی پتا ہے اس پات کا جو آپ نے بتایا ہے حضرت صاحب اب ایک افسوسنا خبر سینئر صحافی کولم نویس نظیر ناجی انتقال فرما گئے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں میں تو خیر بہت کچھ کہنا چاہوں گا لیکن مختصر ان اتنا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا وہ کلمکار وہ کولم نگار بہت قابل احترام ہیں میرے دل میں ان کی عزت بڑی ہے کچھ اخواروں نے زیادتی کی کھٹیاپن کا ثبوت دیا ناجی صاحب کو سنگل کولم میں دفن نہیں کرنا چاہیے تھا وہ آدمی پرائٹ تھا کولم نگاری کی ہمارے پیشے کی اور ایک بات سن لو نظیر ناجی صاحب کمال کے شاعر تھے ایک شیر سن لو میں نے بھی کشتے عمر میں تھوڑے سے خواب اگائے تھے کرز وہ سر پہ آ پڑا فصل ہی خام بیچ تھی کشتے عمر کہتے ہیں اور کھیت زندگی کے کھیت میں تھوڑے سے قاب فصل ہی خام بیچ تھی اور آخری بات میں ان کو ناجی بھائی کہتا تھا کیوں ان کے چھوٹے بھائی زمیر نظیر ناجی کے چھوٹے بھائی زمیر وہ گورنمنٹ کولئی لائلپور میں پڑھتے تھے میں ابھی سکول گوئنگ تھا اور وہ مجھے میتھمیٹکس کی وہ بی ای سی کر رہے تھے وہ ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے وہ فوج میں گئے اور چند روز پہلے پاسنگ آؤٹ سے ان کی ڈتھ ہو گئی میرا ان کے ساتھ اور طرح کا تعلق تھا کچھ اخباروں نے کم اقلی یا کم ذرفی کا مزارہ کیا ہے کچھ نے خاص طور پر انگریجی اخباروں نے ان کو شایان شان لیکن پھر بھی ان کے شایان شان تو وہ ایک اہد تھا جو ختم ہو گیا وہ جیسے منو بھائی دوبارہ نہیں اسر نظیر ناجی بھی دوبارہ نہیں اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کا میں شکر گزار ہوں میرے پاس تو کوئی ہتھیار ہے نہیں میں تو بے اخبارہ آدمی ہوں آج کل لیکن مہارا جنہوں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا کا شکر گزار ہوں حسن صاحب آپ ان کے کافی قریب رہے تو ان سے جوڑا کوئی یادگار واقعہ آپ سنانا چاہیں گے ایک بار میں چورہہ کرتا تھا باری سٹوڈیو میں پروگرام اپنے پچھلے چینل کے لیے تو ایک دفعہ میں نے ناجی بھائی کو بلایا بطور گیسٹ کے تو بریک میں میں نے کہا ناجی بھائی آپ رہے ہو سپیچ رائٹر نواز شریف کہ کس طرح دہ بندہ ہے کہہ کام آر کے اسے چل دی پھر دی ٹکر ہے پھر میں نے صدیر صاحب کے بارے میں پوچھا ان کا فلم سے بھی ایک زمانے میں بڑا تعلق رہا ہے میں دوسرا آدمی ہوں جس نے فلم کو اتنی قریب سے دیکھا ہے فلم انڈسٹری کو تو میں نے کہا کہ صدیر صاحب سے میرا نہیں رہا باقی تو لوگوں کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں صدیر صاحب کیسے تھے دوسرا جواب سنو اندھے بڑا فدوی کے سمدہ آشک سی میں انہوں فلان ہیرو اندھے کپڑے استری کرتے دیتے ہیں ناجی صاحب کے ساتھ میری بہت سی یادیں واپس تھا ہیں زبردس ٹھیک ہے حساس صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کن اللہ حافظ موسیقی